ان کے لب رنگی کی نتھا بلے تھی کہ جس نے الرزا ٹیک آئی ڈی پوچھتے ہیں کہ یہ رہنے والے جو ہیں وہ بیہار کے ہیں اور یہ کالیج میں جو پڑھتے ہیں وہ کالکتہ کا کالیج ہے اور وہاں پر کوئی سکولرشف وغیرہ ملی تھی تیس ہزار روپے کی غالباً انہوں نے وہاں کا جو پتہ لکھوایا وہ کالیج گاہ نکلکتہ گاہی شاید انہوں نے لکھوا دیا پوچھتے ہیں رہنے والے یہ بیہار کے ہیں تو ایسی صورت میں وہ پیسن کے لیے جائز ہوگا یا نا جائز ہوگا تو محض پتے کے لکھوا دینے سے تو کوئی رقم نا جائز ہوگی اس کے پیچھے ڈھکی چھپی بات جو ہے سمجھ میں آ رہی ہے جو شاید سوال میں آپ نے لکھی نہیں ہے وہ یہ ہے امید ہے کہ ایسا ہی ہو کہ وہ جسکولرشپ تھی وہ صرف کالکتہ کے رہنے والوں ہی کے لیے خاص ہوگی اور کیونکہ وہاں کالکتہ کے رہنے والے ہی کے لیے تھی تو وہاں انہوں نے کا ایڈریس لکھنے سے وہ سکولرشپ مل سکتی ہوگی اسی لیے آپ نے وہ ایڈریس جو نے کالکتہ کے لکھوایا ورنہ یہ کہ اگر وہ جس کالکتہ میں آپ پڑھتے ہیں وہاں کے سارے طلبہ کو تمام اسٹوڈنٹس کو اگر یہ سکولرشپ مل نہیں تھی تو اس میں ایڈریس کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے تھا اگر سب کو ہی پیسے ملنے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے تو ایسے میں پتہ کہیں کبھی لکھوایا جا سکتا ہے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کا لکھوانا ضروری نہیں آپ کالکتہ کا لکھوا دیں یا ہوسٹل میں رہتے ہیں وہاں لکھوا دیں کہیں پینگیسٹ ہیں تو وہاں کا بھی لکھوا سکتے ہیں اس سے کوئی حرض والی بات نہیں کہ اگر آپ رہنے والے بیہار کے ہیں اور وہ سکولرشپ صرف کالکتہ والوں کے لیے تھی اور آپ نے وہاں پہ اپنا کالکتہ کا ایڈریس لکھوانے کے بعد اس سکولرشپ کو حاصل کر لیا جو کہ آپ کے لیے نہیں تھی تو اس صورت میں آپ کا وہ لینا جائز نہیں ہوگا اور اس میں صورت بھی یہی نظر آ رہی ہے کہ ایڈریس میں نے وہاں کے لکھوا ہے کوئی اس میں دکت تو نہیں ہے دکت یہی نظر آ رہی ہے کہ شاید یہ آپ کے لیے تھی نہیں یعنی کالکتہ سے باہر والوں کے لیے نہیں تھی اور کیونکہ آپ آلریڈی باہر والے تھے تو اس لیے آپ نے شاید اس کو حاصل کرنے کے لیے غالی بن اس کو کالکتہ کا ایڈریس لکھوا دی ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہے یہ پیسے آپ کو واپس لوٹ آنے ہوں گے اس صورت میں نہیں سکولرشپ اس طریقے کے لے سکتے کہ جو کسی مقصود لوگوں کے لیے رقم آتی ہے اس کو کئی دوسرا اپنا نام وغیرہ بدل کر یا کوئی ایسی دھوکہ دلی سے لینے کی کوشش کرے تو اس طرح بھی لینا اس رقم کو جائز نہیں ہے